اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیو پر دکرین ناس شو شکر گزار ہوں آپ کی کیا پیرے چینل پر تشریف لائے ہیں انتہائی ہوریبل قسم کے واقعات اس وقت کراچی اور اسلام آباد میں رونما ہوئے ہیں جس نے ہر زی شعور انسان کو اور ہر نرم دل انسان کو ہلا کر رکھ دیا ہے بیٹی کے ماں باپ کو ہلا کر رکھ دیا ہے معاشرے میں انسانیت رکھنے والے لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے کہ یہ آخر کس قسم کے واقعات رونما ہو رہے ہیں یہ آخر کس قسم کی حرکتیں شہر میں ہو رہی ہیں مطلب پہلے تو کہیں لوگ ایسی جگہیں ڈھونٹے تھے کہ جہاں پر بچیوں کے ساتھ خواتین کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ جو لوگوں کی نظر میں نہ آئے وہاں پر ان کو حراسہ کر سکیں یا وہاں پر ان کے ساتھ زیادیاں کر سکیں لیکن ابھی جو دو واقعات رونما ہوئے ہیں جن دو واقعات کی ویڈیو سامنے آئی ہیں وہ تو دن دہاڑے سڑک پر دن کی روشنی میں آس پاس چلتے ہوئے لوگوں کی موجودگی میں یہ دونوں حرکتیں ہوئی ہیں جس نے پریشان کر دیا ہے کہ یہ آخر اتنی بے راروی اتنی بے غیرتی اتنی بدتمیزی معاشرے میں اور اتنی اتنی کھلیاں کہ انسانوں کے اندر شیطان پائے جاتے ہیں لیکن شیطان جو آج تک دیکھے وہ تو اکیلے میں اور اندھیروں میں اور چھپ کر کے لوگ نہ دیکھ لیں ان میں کچھ نہ کچھ خوف ہوتا ہے کہ کہیں کسی نے دیکھ لیا تو مارا جائے گا کسی نے دیکھ لیا تو پکڑ لیا جائے گا لیکن یہاں تو وہ خوف ہی ختم ہو گیا کراچی میں جو واقعہ ہوا ہے ایک لڑکا ایک بدبخت بے غیرت جس نے دن کی روشنی میں آیا ہے وہ کسی محلے میں وہاں پر آکے اس نے اپنی بائیک کھڑی کیا اور بائیک کھڑی کرنے کے بعد اس نے جو مختصر لباس اس بے غیرت نے پہنا ہوا تھا وہ اس نے کپڑے اپنے اتارے ہیں اور اس کے بعد ایک خاتون وہاں سے گزر رہی تھی جو کہ مکمل طور پر حجاب میں تھی جو کہ مکمل طور پر اس کی شاید قالبن آنکھیں بھی اس کی خاتون کی نظر آ رہی ہیں صرف اور صرف آنکھیں ہی اس خاتون کے ساتھ اس نے بدتمیزی کرنے کی کوشش کیا اسے حراسہ کرنے کی کوشش کیا اور خاتون نے فوری طور پر ریعیکٹ کیا اسے مارا ہے اور اس کے بعد وہ بھاگتے ہوئے واپس آیا اس نے اپنے اس بے غیرت نے جو بیلی باس ہوا تھا اس نے دوبارہ اپنے کپڑے پہنے اور وہاں سے چلا گیا اسی طرح کا سیم واقعہ اسلام آباد میں ہوا ہے جہاں پر ایک لڑکی کو حراسہ کرنے کی کوشش کیا ایک آدمی نے اور جب خاتون نے اپنے آپ کو گاڑی میں لاک کر لیا تو اس کے بعد جو اس نے بے غیرتی ہیں وہاں کرنا شروع کی ہیں جو بدتمیزی حرکتیں وہاں پر کرنا شروع کی ہیں اس خاتون نے خود اپنے موبائل سے اس کی ویڈیو ریکارڈ کیا اور جو کہ سوشل میڈیا پر موجود ہے یہ کس قسم کی غلازت کس قسم کی گندگی کس قسم کی بے غیرتی اس وقت معاشرے میں ہو رہی ہے سمجھ سے باہر ہے مجھے جو بنیادی طور پر جو کچھ چیزیں سمجھ آئی ہیں جو مجھے تکلیف پہنچا رہی ہیں میں اس پر بات کرنا چاہتی ہوں پلیز اس کو کسی بھی قسم کی پولٹیکل ایفیلیشن کا مسئلہ مد بنائیے گا لیکن مجھے یہاں پر ایک چیز کا بہت بڑا ایشو ہے بہت بڑا مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت عمران خان صاحب کی حکومت تھی اس وقت ریپ کیسز پر جب بات ہوتی تھی تو صدر آرے فلوی صاحب کو اس بات پر بڑی تکلیف پہنچ گی کہ ٹی وی کے اوپر ریپ کیسز پر بات نہیں ہونی چاہیے گھر میں بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں عورتیں بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں گھر کے لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں ریپ کیسز پر بات نہیں ہونی چاہیے اور پیمرا کی طرف سے ایک نوٹیفکیشن آگیا تھا کہ جی اب ٹی وی چینلز پر ریپ پر بات نہیں ہوگی اور اس کے بات سے لے کر آج تک ہم سے بہت سارے لوگ مجھ سے تو بہت ہی لوگ سوال پوچھتے ہیں سوشل میڈیا پر کہ اگر کوئی ریپ کا واقعہ ہو جائے تو پھر پوچھا جاتا ہے کہ آہاں جی وہ کہاں گئی کرنا صاحبہ جو اپنی بیٹی کو لے کر آگئی تھی کیا یہ بچی زینب نہیں ہے کیا وہ بچی زینب نہیں ہے ساری بچیاں جس کے ساتھ خدا نہ خواستہ کوئی سانحہ کوئی واقعہ کوئی بدبختی ہو جاتی ہے جس بچی کے ساتھ وہ ساری کے ساری میرے لئے میری بچیوں کی طرح ہے میں ہر اس بچی کے لئے آواز اٹھانا چاہتی ہوں جس طرح سے میں نے زینب کے لئے آواز اٹھائی تھی لیکن مسئبت کیا ہوئی ہے کہ جی وہ صدر صاحب کو پسند نہیں آیا تھا صدر صاحب کو اچھا نہیں لگا تھا کہ ریپ کیس اس پر بات ہو انہوں نے پابندی لگا دی اور اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ اب کتنے سارے واقعات سانحات ہو جاتے ہیں بچیوں کے ریپ ہو جاتے ہیں ان کو برے طریقے سے مار کر یہ جنگلی جانور پھیک دیتے ہیں اور ہم اس پر بات نہیں کر پاتے کیوں جی کیونکہ پیمرہ کی طرف سے پابندی ہے صدر صاحب کو یہ واقعہ پسند نہیں آیا تھا اسی وجہ سے ابھی پچھلے دنوں ہی جو بارہ قو میں واقعہ ہوا تھا معصوم سی سات سال کی بچی کے ساتھ اس پر آواز اس وجہ سے نہیں اٹھائی جا سکی تھی کیونکہ پیمرہ کی طرف سے علاؤ نہیں ہے ٹی وی کے اوپر آپ ریپ کیسز پر بات نہیں کر سکتے آپ پرگرام میں اس پر ڈسکشن نہیں کر سکتے لیکن جس وقت ہم بات کرتے تھے جس وقت یہ لاہور سے آلکورٹ والا واقعہ ہوا یا جس وقت زینب والا واقعہ ہوا یا جس وقت مقدس والا واقعہ ہوا یا جس وقت اور بھی بہت ساری بچیاں کے پی کے میں مردان میں دیگر شہروں میں سزا ملے گی بدنامی ہوگی فیملیز کو سفر کرنا پڑے گا لوگوں کے اندر ڈر اور خوف موجود تھا لیکن اب اس وجہ سے کیونکہ ہم بات ہی نہیں کر سکتے ہمارے ہاتماؤں بندے ہوئے تو اس وجہ سے اب لوگ دھڑلے سے اور اتنے دھڑلے سے شروع ہو گئے کہ سڑک کے اوپر ننگا ہونا بھی اب اس پر بھی شرم محسوس نہیں کرتے ہیں یہ واقعات ہمارے پاس ہو رہے ہیں تو میں ریکویسٹ کرتی ہوں گورنمنٹ سے بھی میں ریکویسٹ کرتی ہوں پیمرہ سے بھی کہ خدا رہا ہمیں اس چیز کی اجازت دیں کہ ہم موں کھول کر اس چیز پر بات کر سکیں اس گند پر بات کر سکیں جو معاشرے میں یہ بیراروی ہو رہی ہے اس پر بات کر سکیں تاکہ یہ جو یہ جو لوگوں کے اندر یہ بے ہیائیاں شروع ہو گئی ہیں بے غیرتیاں شروع ہو گئی ہیں لوگ دھڑلے سے اب یہ حرکتیں ہیں مطلب سڑکوں پر ننگا ہونا شروع ہو گئے ہیں تاکہ اس چیز کے لئے لوگوں کے اندر خوف پیدا ہو کہ کوئی ریاست بھی ہے اس ملک میں کوئی حکومت بھی ہے اس ملک میں انسان رہتے ہیں اس ملک میں خواتین احترام کے ساتھ رہتی ہیں اس ملک میں تو اس کے لئے آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ خدا کے لئے ہمیں تھوڑی سی اجازت دیں کہ ہم دوبارہ اس طرح کے واقعات پر اس طرح کے فہش واقعات پر اس طرح کے غلیظ واقعات پر جو ہماری بچیوں کے لئے میری آپ کی بیٹیوں کے لئے بچیوں کے لئے اچھی چیز نہیں ہے جو کسی بھی معاشرے کے لئے اچھی چیز نہیں ہے اس پر ہم اٹلیسٹ مو کھول کر بات کر سکیں تاکہ ہم ان کے اندر کچھ ڈر اور خوف تو پیدا کر سکیں تاکہ قانون حرکت میں آسکے تاکہ ہم قانون پر پریشر ڈال سکیں کہ بھائی ان کو پکڑے ہیں ان خنزیروں کو پکڑے ہیں دوسرا سانحہ دوسرا واقعہ جس نے مجھے آج بہت تکلیف پہنچائی ہے آج جمعہ کا دن تھا آج بہت سارے جو پولٹیکل پارٹیز ہیں ہماری ان تمام کی طرف سے سویڈن میں جو واقعہ ہوا ہے میں اس واقعے کو پرباد بھی نہیں کرنا چاہتی وہ اتنا تکلیف دے ہر مسلمان کے لئے وہ اتنی تکلیف دے بات ہے وہ جو واقعہ ہوا ہے اس پر آج حکومتوں کی طرف سے حکومت کی طرف سے دیگر پولٹیکل پارٹیز کی طرف سے آج ایک اپیل کی گئی تھی کہ جی آپ لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلیں اور احتجاج ریکارڈ کروائیں اور جتنے لوگ نکلے اس پر مجھے مجھے بڑا صدمہ ہوا مجھے بڑی تکلیف ہوئی اور وہ کسی ایک جماعت یا ایک شخص اور فردے واحد کی بات نہیں ہے کہ میں منحس القوم بات کر رہی ہوں مجھے اس بات پر تکلیف ہوئی کہ جی میاں نواز شریف صاحب گرفتار ہوتے ہیں وہ واپس آ رہے ہوتے ہیں تو جی لاکھوں کا مجموعہ نکل جاتا ہے ان کو ویلکم کرنے کے لیے عمران خان کو گرفتار کرتے ہیں کہ توری جی لاکھوں کا مجموعہ نکل آتا ہے باہر ملک کی املاک کو نقصان پہنچانے کے لیے سڑکوں پر توڑ پھوڑ کرنے کے لیے بے نظیر صاحبہ کی شہادت ہوتی ہے تو جی لاکھوں لوگ باہر نکل آتے ہیں سڑکوں پر توڑ پھوڑ کرتے ہیں ملکی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں جل سے جلوس میں آپ کو بلایا جائے ریلیوں میں آپ کو بلایا جائے تو جی لاکھوں کی تعداد میں مجموعہ نکل جاتا ہے پاکستانی قوم باہر نکل آتی ہے پاکستانی قوم کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے لیکن جہاں پر اتنا بڑا ثانیہ ہو گیا اتنا بڑا واقعہ ہو گیا کہ یہاں پر اس چیز کی ضرورت نہیں تھی کہ کس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے کس کا تعلق پی ایم ایل این سے ہے کس کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے یہاں پر تو دیکھنا یہ تھا کہ آپ مسلمان ہیں آپ کے اعتقاد کے اوپر آپ کی ایک چیز کے اوپر آپ کے لیے جو اللہ رب زلجلال کا توفہ ہے اس کے ساتھ اس کی بے حرمتی کی گئی اور آپ اپنی آواز تک اپنی احتجاج تک ریکارڈ کروانے کے لئے باہر نہیں نکلے یہی اگر کوئی پولٹیکل پارٹی کی طرف سے آپ کو بلائیا جاتا تو یقیناً لاکھوں نہیں تو ہزاروں کا مجموع تو باہر ہوتا لیکن اس چیز نے مجھے بڑی تکلیف پہنچائی مذہبی جماعتیں ان کی طرف سے تو اٹلیسٹ ایک ایک جو احتجاج تھا وہ ریکارڈ کروایا گیا لیکن جو باقی جو ہماری یوت ہے جو ہماری جنریشن ہے جو ہماری ماشاءاللہ سے بائیس کروڑ سے زیادہ کی عوام ہے اس میں سے کتنے لوگ نکلے سینکڑوں سینکڑوں لوگ جو تصاویر سامنے آئی ہیں اس نے بڑا بڑا ہرٹ کیا ہے اگر آپ لوگ جو اس وڈیو کو دیکھ رہے ہیں اگر آپ اس پوائنٹ آف ویو سے سوچیں تو یقیناً آپ کو فیل ہوگا کہ ہم اتنے بڑے سانے پر بھی اپنی آواز ہم ریکارڈ کروانے کے لیے اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلے مطلب ہمارے لیے لماف کریں ہمارے لیے یہ پولٹیکل پرسنالٹیز ہمارے اعتقاد سے ہمارے دین سے ہمارے مذہب سے ہماری چیزوں سے اور ہماری وہ مقدس چیزیں ان سب سے زیادہ ہے کہ ان کے لیے اگر آواز اٹھائی جاتی ہے تو ان کے لیے جی اپنے گھروں سے گھر بار چھوڑ کے نکل آتے ہیں باہر جیلوں تک جانے کو گوارہ کر لیتے ہیں اور یہاں پر جب آپ نے دنیا کو دکھانا تھا جب آپ نے صرف یہ بتانا تھا کہ یہ چیز ہمارے لیے کتنی مقدس ہے ہمیں کتنی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم اپنی تکلیف کا احساس دلانے کے لیے اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلے کیا افسوس کا مقام ہے اگر آپ میں سے کسی کے پاس کسی کو اگر یہ میری بات سمجھ آ رہے تو ضرور سوچے گا آج مجھے اس چیز نے بڑا خلط کیا ہے ہم ہم خود ہی اس چیز کی سنسٹیوٹی کو محسوس نہیں کر رہے تو ہم دوسرے کو کیا احساس دلائیں گے ہم دوسرے کو کیا یہ بتائیں گے کہ جی یہ جو آپ نے کیا ہے اس پہ کوئی مسلمان کتنے تکلیف میں ہے سوشل میڈیا پر جو ہم ایک وارئیر بن جاتے ہیں کبھی کچھ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جہاں پر پوری قوم کو واقعی ایک قوم بننا پڑتا ہے لیکن آج ہم نے ایک قوم ہونے کا ثبوت نہیں دیا مجھے تو کم از کم یہی محسوس ہوا ہے اپنا بہت خیال رکھئے کہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ آنے کے بعد